کہ یا ٹی آشتی گار نہیں ہے تو ہمیں جوب نہیں ملے گی ایسا بلکل نہیں ہے آپ لوگ کوشش نہیں کرتے اس لئے جوب نہیں ملتی آپ کی سیلری کتنی ہے اور پورتگال میں ایمیل کون سے چل رہی ہے میں یہ بھی بتا دوں اگر کوئی انسان دبائی سعودیہ سے آتا ہے جیسے کہ ان کو عربی کھاتے ہیں تو وہ پورتگال میں جوب کر سکتے ہیں سو ہالو گائز ویلکم ٹو مئی یوٹیوب چینل تو آج کی ویڈیو پورتگال میں جوب کے حوالے سے ہے کام کے حوالے سے ہے جو کہ بہت امپورٹیڈ ہے جیسے کہ ہمارے ساتھ ہیں فاہد بھئی یہ کبھی یوکے سے آئے تھے پورتگال میں چھہٹھ مہینے پہلے لیکن ابھی یہ پورتگال میں ہیں اور ان کو آتے ہی جوب مل گئی تھی تو آپ کو بھی میں طریقہ بتانے لگا ہوں اور آپ کو یہ بھی بتانے لگا ہوں جیسے کہ ابھی ونٹر سٹارٹ ہونے والا سردیاں سٹارٹ ہونے والی ہیں تو آپ کو جوب مل سکتی ہے یا نہیں مل سکتی اور اگر مل سکتی ہے تو کہاں مل سکتی ہے تو یہ پوری انفرمیشن پہلے تو بھائی سے پوچھیں گے کہ ان کو کونسی جوب ملی کیونکہ ان کی جوب بہت اچھی ہے سیلری بھی بہت اچھی ہے تو ایک ایک چیز ان سے پوچھیں گے اور پلیس آپ نے بھی خود سے کوشش کرنی ہے کیونکہ آپ لوگ کوشش نہیں کرتے تو جوب کہاں سے ملے گی تو فیلحال تو ہم ہی لسپن میں ہیں پورتگال میں اور فاہد بھی لسپن میں ہی جوب کرتے ہیں تو اینیوی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور اگر تو آپ نیو ہے چینل کو سسکرائب کریں بیل لائکن پہ پریس کریں اور یہ میرا انسٹاگرام ہے یہاں پہ مجھے میسیج کر سکتے ہیں اور جب آپ میسیج کرتے ہیں ہائی ہوئی کے میسیج نہ کیا کریں ساتھ مسئلہ بھی بتایا کرو یار کیونکہ میں سب کو ریپلائی دیتا ہوں تو آپ جب مجھ سے کوئیسٹن بھی کرتے ہو تو میں اس کا ریپلائی دیتا ہوں آپ کو اس سے میرا ٹائم بچ جاتا ہے میں بار بار کہتا ہوں کیونکہ کوئی یوٹیوپر ریپلائی نہیں دیتا سب کی فیز ہوتی ہے تو میں فریہ افکاس کرتا ہوں تو تدھرہ حیاء رکھا کرو اینیوی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور پرتکال میں ایمیل کونسی چل رہی ہے میں یہ بھی بتا دوں بارہ نومبر کی ایمیل لوگوں کو ابھی آنے والی ہے ٹھیک ہے اور بہت تیزی سے کام ہو رہا ہے اور یہ بہت اچھی بات ہے اللہ کریں ایسے ہی رہے اینیوی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور میری نیکس ویڈیو ہوگی بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم ڈونر پیزا وغیرہ اوپن کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اوپر بزنس کے اوپر ہے میں ایک انٹرویو کرنے والا ہوں کیونکہ بہت سارے لوگ کوسٹن کرتے ہیں تو وہ بہت کمال کی ویڈیو ہو جائے گی اینیوی ویلکم تو آبار یوٹیوب چینل تو زرہ بتائیے کہ جب آپ یہاں پہ پورتگال میں آئے آپ نے آپ نے ڈاکومنٹس وغیرہ پلائے کیے ٹھیک ہے جو بھی آپ نے کیا سارے لوگ کرتے ہیں اس کے بعد آپ کو کتنی دیر بعد پورتگال میں جوب مل گئی تھی تو بسکلی سٹارٹ میں میں نے بھی ایک ریسٹورنٹ سے سٹارٹ کیا تھا ریسٹورنٹ میں جوب سے سٹارٹ کیا تھا مجھے امید نہیں تھی کہ اس طرح سے جوب کوئی جوب ملتی ہیں پروفیشنل جوب آپ کو ملتی ہیں صحیح آپ نے جب ریسٹورنٹ میں کی تھی تو آپ نے خود کی تھی کوششیاں خود کی تھی جا کے خود بات کی تھی میں نے جس ٹائم جوب کی جا کے خود جا کے بات کی آپ جا کے خود جا کے بات کروں کیونکہ زیادہ تر کیا کرتے ہیں وہ پاکستانی یا انڈین کی سی ریسٹورنٹ پر جا کے کام کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں ایک تینڈ کیا ہوتا ہے ان کو وہ پی بھی کام کرتے ہیں یا مشکلوں میں فیس کرنا پڑ سکتے ہیں ایشین لوگوں کے پاس میں بالکل پریفر نہیں کرتا کیونکہ وہ آپ کو اپنا حق نہیں دیتے کچھ لوگ ہیں اچھے بھی ہیں جو آپ کو حق دیتے ہیں آپ کو میں ان کے ایک ایک چیز پروائیڈ کرتے ہیں جیسے کہ میں آپ کو دکھانے لگا ہوں یہ کھانے والا کھارڈ ہے اور یہ اس بھائی کو بھی مجھے بھی ملا تو میں اس کے بارے میں آپ کو بتانے لگا ہوں اگر آپ پورتگیس لوگوں کے پاس کام کرتے ہو تو آپ کو کون کون سے بینیفٹس ملتے ہیں اور آپ کی سیلری کتنی ہے میں یہ بھی بتاؤں گا اور یہ پوچھوں گا کہ ان کی سیلری کتنی ہے پورتگال میں یہ جو کام کرتے ہیں تو آپ بتائیں آپ نے ریشتورن کی جاب کی اس کے بعد اب بھی آپ کونسی جاب کر رہے ہو تو ابھی بیسکلی ایک کال سنڈر ہے ایک کال سنڈر بلکہ وہ اس ٹائن جو اس کی رینکنگ ہے وہ دنیا میں سب سے اچھا گوزنٹر نمبر ایک پہ ہے کیا بار ہے تو اس کے اندر ایک پروڈیکٹ ہے بیسکلی تو اس میں میں اس اے انگلیش کسٹمر ریپریزنٹیٹیو کام کر رہا ہوں تو بیسکلی جو جوب مجھے ملی تھی یہ ایک ریفرنس ریفرنس اس طرح سے ہوتا ہے یہاں پہ کہ آپ کو یہ نہیں ہوتا کہ وہ کوئی جوب دلا دے گا صحیح ریفری ہوتا ہے کہ آپ کو ریفر کرتے ہیں بیسکلی آپ کی سی وی فورورڈ کرتے ہیں اس کے بعد آپ کے انٹرویوز ہوتے ہیں میرے دو انٹرویوز ہوئے تھے اس کے علاوہ ایک اسیسمنٹ ٹیسٹ ہوا تھا جو پاس کرنا تھا دو گھنٹے کا اسیسمنٹ ٹیسٹ تھا وہ پاس کیا انٹرویوز پاس کیا تو اس کے بعد بھی مجھے یہ جوب ہوئی اور دیکھیں سب سے اچھی بات ہے ان کو اتنی اچھی اور کمال کی جوب ملی ہے ان کے پاس ٹی آر سی کارڈ نہیں ہے ریزیڈنس کارڈ نہیں ہے ان کو ملے گا کیونکہ کچھ لوگوں کا یہ ہوتا ہے لوگوں نے بنا دیا ہوتا ہے کہ یا ٹی آر سی کارڈ نہیں ہے تو ہمیں جوب نہیں ملے گی ایسا بالکل نہیں ہے آپ کوشش نہیں کرتے اس لئے جوب نہیں ملتی اور جو لوگ کوشش کرتے ہیں جوب ان کو ضرور ملتی ہے اس کے اوپر میری ویڈیو بھی یا ہاو ٹو فائن جوب میں اس کا لنک بھی دے دوں گا آپ کو دیکھ سکتے ہیں یہ بھی بتا دیں کہ آپ کی سیلری یہ تھوڑا پرائیویٹ پیسٹ ہے ماف کریے گا آپ کی سیلری کتنی ہے سیلری اس طرح سے ہے کہ یہاں پر پورتگال میں جو سیلری ہے وہ تقریباً بیسک سیلری ہے تو جو مجھے مل جاتی ہے اس لئے بھی اس سے اچھی مل جاتی کہیں زیادہ مل جاتی ہے کہ آپ کو ہزار گیانہ سو بن جاتا ہے بن جاتا ہے اس کے علاوہ فوڈ آلاؤنس بھی ہوتا ہے یہ والا کارڈ آپ کو بھی ملتا یہ والا کارڈ ہوتا ہے اس کے اندر تقریباً 150 یوروز ہوتا ہے اس کے علاوہ travel allowance ہوتا ہے paid leaves ہوتا ہے leave allowance ہوتا ہے مطلب اور allowances بھی ہوتا ہے کچھ اور بھی چیزیں ہوتا ہے وہ ایڈو کے اچھے ہو جاتا ہے ماشاللہ کیا بات ہے دیکھیں بہت اچھی سیلری ہے اگر آپ کو ہزار گیانہ سو پہلے تو اگر پورتگال میں آپ کو ساسو پانچ یورو ملتے ہیں اور آپ سنگل اگر فیملی کے ساتھ ہو تو آپ کو تھوڑا زیادہ چاہیے ہوتا ہے لیکن اگر ایک بندہ ہے تو ساسو پانچ بھی ماشاللہ ہینسم ہے اچھی ہے لیکن اگر آپ پورتگیس لوگوں کے پاس کرتے ہو اور آپ کو آٹھ سو سے بھی زیادہ ہو جائے جیسے کہ ان بھائی کا تو ہزار گیانہ سو بن جاتا ہے تو بہت اچھا ہے اور یہ کھانے والے کارڈ میں ان کو آتے ہیں ایک سو پچاس آپ نے بولا لیکن میں جہاں پہ کام کرتا ہوں میری کمپنی مجھے ایک سو چالیس پی کرتے مجھے ہر کمپنی کا الگ الگ سسٹم ہوتا ہے لیکن اگر آپ ایشینٹ کے پاس کرتے ہو تو آپ کو یہ کارڈ دیکھتا بھی نہیں ہے کیونکہ ان کو بھی دینا چاہیے لیکن نہیں دیتے کیونکہ ابھی کیا کہہ سکتے ہیں لیکن کچھ لوگ اچھا کام کرتے ہیں اور میں ان کو سلوٹ بھی کرتا ہوں اور ہمیں ایک دوسرے کا حق ضرور دینا چاہیے اچھا یہ بات آپ بتا دیں کہ آپ نے کسی کو کوئی پیسے وغیرہ تو نہیں دیا اس جوپ کے لیے کیونکہ کچھ ایسا بھی سسٹم ہوتا ہے یہاں پہ کچھ لوگ ہیں فور ایکزمپل وہ کہہ دیتے ہیں بھئی ہم آپ مجھے پیسے کچھ روپے کر دیں تو میں آپ کو یہ جاب دلوا دوں گا ایسا خدا کے لیے نہ کریں آپ لوگ آپ لوگ خود کوشش نہیں کریں گے یار تو کیسے چلے گا آپ خود گلت کام کر رہے ہو ٹھیک ہے میں نے بھی آج تک اتنی جوپس کی ہیں کبھی کسی کو ایک روپیا تک نہیں دیا کیوں دوں یار کیونکہ مجھے اپنے رب پہ یقین ہے ٹھیک ہے اور میں کوشش کرتا ہوں تو مل بھی جاتی ہے اس بھائے نے بھی کوشش کی تو مل بھی گئی ہے اور آپ سرہ یہ بتا دیں آپ کو تو انگلیش آتی تھی ٹھیک ہے وہاں پہ آپ کال سینٹر میں کام کر دے ہو ٹھیک ہے تو وہاں پہ انگلیش سپیکر کے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے نہیں ہے کیا یہ بتائیں نہیں اس میں اس طرح سے ہوتا ہے جو انگلیش ہے سب سے جو کہلیں کہ کم بے ملتی ہے وہ پرشگیز کو ملتی ہے اس کے بعد انگلیش جو اوپر ہوتے ہیں وہ انگلیش ہوتے ہیں جو اچھی سیلریز ہیں جو کافی اچھی سیلریز ہیں جو آپ باکی ایورپین کنٹریز سے کمپیٹ کر سکتے ہیں اس کے لئے تو اس میں فرنچ ہے عربی ہے جرمن ہے جو انڈیچ پولتے ہیں تو اگر آپ کو لینگویجیز آتی ہیں تو آپ بہت اچھے کما سکتے ہیں عرب سے بھی زیادہ کما سکتے ہیں اگر کوئی انسان دبائی سوڈیا سے آتا ہے جیسے کہ ان کو عربی آتا ہے تو وہ پرتگال میں چاپ کر سکتے ہیں بلکل بہت اچھی سیلریز سے کر سکتے ہیں بہت اچھی انفرمیشن نفاہد آپ نے پروائیڈ کیا جیسا کہ ایک میری دوست بھی ہے اس کو جرمن ڈوئیچ آتی ہے دوئیچ تو مجھے بھی آتی ہے کیونکہ میری ساری لائف ہی جرمن کی ہے تو وہ بھی یہاں پہ کام کرتی ہے کیونکہ ان کو پرتگال میں آپ کو پتہ ہے ٹوریس ہی رہی ہے یہاں پہ بہت زیادہ ٹوریس لوگ آتی ہیں تو اگر آپ کو جرمن ڈوئیچ فرنچ یا کوئی اور بھی لینگویج آتی ہے تو آپ کو یہاں پہ جوب مل سکتی ہے تو میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں یہ نومبر کا مہنہ ابھی سردیاں آرہی ہیں ونٹر آرہا ہے اگر آپ کو اس مہینے میں بھی جوب نہ ملی تو آپ پتک جاؤ گے کیونکہ ابھی یہ سردیاں آرہی ہیں تو سیزن لو ہو رہے ہیں تو میرے بھائی اگر آپ ریسٹورنٹ کی فیل میں جانا چاہتے ہو تو یہ آپ کے پاس صرف کچھ ہی دن ہے آپ پلیز کوشش کرو تو ریسٹورنٹ کی فیل میں بھی جوب مل جاتی ہے تو اس کا لنک بھی میں نیجے ڈسکرپشن میں دے دوں گا وہ واش کر سکتے ہو تو پلیز کوشش کرو کیونکہ ابھی ٹائم بہت کم ہے کیونکہ سیزن آؤڈ ہو رہا ایسا ایسا تو پلیز آپ کوشش کریں اور آج کی ویڈیو میں میں صرف اتنا ہی ہیں کہ اگر آپ کوشش کر دیں پورتگال میں تو آپ کو اچھی جوب بھی مل جاتی ہے اور ریسٹورنٹ میں اگر آپ کام کرتے ہو تو آپ کو سانسو پانچ بیسک سیلری ہے اور میں بہت جلدی ایک ایسی بھی ویڈیو بنانے والے ہوں جس میں میں آپ کو دوبارہ آتے اپنی سیلری سلیپ بھی شو کر دوں گا بہت سارے لوگ کوششن کرتے ہیں جس سے آپ لوگوں کی کافی ہلپ ہو جائے گی تو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی کہ پورتگال is the best country تھوڑی سی ہارڈ ورک آپ کو کرنا پڑتا ہے لیکن آپ اگر کوشش کرو تو جوب مل جاتی ہے اور پلیز کوشش کریں ریسٹورنٹ میں ادھر ادھر سی وی بنائیں سی وی سے یاد آیا انگلیس سی وی لے کے کبھی مچ جائیں آپ پورتگیس میں سی وی بنائیں کیونکہ جب آپ انگلیس میں سی وی بنائیں یہ کہیں کہ وہ بات میں تو بھار دیتے ہیں جہاں پہ میں بھی کام کرتا ہوں اکثر لوگ آتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یار یہ بندہ پورتگال میں ہے اس کو لینگویس نہیں آتی کم از کم سی وی تو پورتگیس میں ہونی چھائیے تو آج کی ویڈیو میں ایتنا ہی I love you all keep supporting me and best of luck and thank you so much Fahad thank you hudaafir